نئی بستی آستانہ آلیہ قدیریہ مولانا انتخاب قدیری میں ایک نات پاک کی محفل منققت کی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جس میں دور دراز سے آئے ہوئے شورا نے اپنے کلام پیچھ کیے دلی اجمیر رڑکی سے آئے ہوئے شورا نے چیلوم شریف کے افسر پر امام حسن حسین کی سادگی بھرے جیون اور ان کی قربانی پر پرکاس ڈالا روپے روشن محمد کا نہ شورا ہے نہ شورا ہوں گا کمیتا ہوں گا نہ شورا ہے نہ شورا ہوں گا سردار کا کرمی صلاح چاہیے نائے زمانی پہ برکتیں لے کر عدود نائے زمانی پہ برکتیں لے کر نواز شاد کی بوتا جو زمان تیر آئے زمانے میں پرکتے لے کر حضور آئے زمانے میں پرکتے لے کر نواز شاد کی بوتا جو زمان تیر آئے زمان نبی نے سب کی بناتا لی اپنی رحمت سے نبی نے افسر نبی نے سب کی بناتا لی اپنی رحمت سے مردین جو بھی کئے خود مردین جو بھی کئے خود مردین جو بھی کئے خود مجھے نبی تکرم نے خشان پاچھی مردین مجھے نبی تکرم نجدیو برنا مجھے نچے روما پردار مجھے لچے رحمہ بلدان لنجھ دیگا پڑھنا شریف ایسا کوئی بے نسان کیا پڑھنا کبھی کسی کا کہیں ہے لہلیں جس کے خضا کو بار برشی ہے لہلیں جس کے خضا کو بار برشی ہے خدس کا سوچ یہ حسن و جان کیا کریں قربان کٹانا ان کے لئے سر مخان جا ہوگا شہید ایسا کوئی بے نسان کیا پڑھنا یدید تیرے کی ایسے ہرائے چاہا یدید نے جس کو پروج پر شامیان رسول نے جس کو اب ایسے دی کر کسی سے زبان جا مجھے سید محمد ان کے صاحب حسین قدیری کہتے ہیں یہ درگا قوم زیادہ یہ آفتانِ عالیہ قدیریہ ہے اور یہاں بر اسلام کی تاریخ کے قدیم الشان شخصیت کا مزار مقدسہ ہے وہ شخصیت جس نے اسلام کی تاریخ میں سب سے زیادہ نادی و منقبتے لیکی ہیں وہ شخصیت کہ کسے اللہ تبارہ کبھا تعالی نے بہت بڑا مناظر بنایا تھا بہت بڑا مصنف بنایا تھا بہت بڑا مقرر بنایا تھا حافظ وہ تھے قاری وہ تھے مفتی وہ تھے محدس وہ تھے قرآنِ قریب کا ترجمہ انہوں نے کیا اردو اور ہندی میں قرآنِ قریب کی تفسیر لکھی 165 کتابوں کے رائٹر تھے اور اُز ذاتِ گراجی کا نام میں بہت شورت میں اگر آپ کو بتا دوں تو حضور مجدد مورد عبادی سید محمد انتخاب حسید مدیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا یاس تھا کنگی لوگوں نے کلام پڑھے آ جاؤں آج یہ ان کی مہانہ محفل ہوتی ہے رمضانِ مبارک میں اکیس رمضانِ مبارک کو ان کا وصال ہوا تھا جو سرکار مولا کائنات علی شہرِ خدا مشکل کو شرط کی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخِ شہادت ہے تو اسی رسمت سے ہر مہینے چاند کی بیس تاریخ کو ہم یہاں پر یہ محفل مناقض کرتے ہیں اور آج اس محفل میں ماشاءاللہ کئی شہروں کے نہیں بلکہ دیگر طوبوں سے بھی حضرات تشریف لائے ہیں ہمارے عجبیر شریف سے حضرت وفا حضان صاحب چشتی تشریف لائے ہیں دہلی سے حضرت صوفی درشاہد حسین صاحب پدیری تشریف لائے ہیں اور ارون کے ساتھ حضرت صوفی محمد تھانی میاں صاحب قدیری وہ تشریف لائے ہیں راؤنبور سے حضرت مولانا راشد حسین صاحب قدیری وہ تشریف لائے ہیں تو ان حضرات کے اپنے کلام پیش کیوں ان کے علاوہ ہمارے سید منحال حسین صاحب قدیری حضرت علامہ سید محمد المام میاں صاحب قدیری سید احتساب میاں قدیری سید کامیہ منیہ قدیری اور مولانا ابن علی مداری مولانا یونس مداری اور دولپور کے ہیں ہمارے مولانا حسن قدیری ان سب حضراتیں اپنے کلام پیش کیے اور جہاں بارگاہ مجدد مردعواتی میں خراجی عقیدت پیش کیا گیا وہیں آج کی اس محفل میں کیونکہ چہنم شریف ہے سرکار امام علی مقام کا تو ان کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کیا گیا اور سرکار امام حسن مشتبہ جن کے ناری کے شہدت آنے والی ہے